سبہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریار احمد سے خبریں سنیئے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستان سہرد پار سے کسی قسم کی دہشتگردی برداشت نہیں کرے گا وفاقی قابینہ نے حکومت کی کفائد شاعری مہم کے تحت رضاکارانہ طور پر اپنی تنخواہیں اور دیگر مرات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے شہباز شریف نے گروچستان کی زلہ ہرنائی میں کوئلے کی کانمے دھماکے سے آٹھ قیمتی جانوں کے زیاں پر گہرے رنجو کم کا اظہار کیا ہے پاکستان اور عالمی مالیاتی افہن کے درمیان سٹینڈ بائی اندظام کے دوسرے اور حتمی جائزے میں سٹاف لیول معاہدہ تیپ آ گیا ہے سعودی بری اہد نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہنے کا عظم ظاہر کیا ہے کول جماعتی حدید کانفرنس نے غیر کانونی طور پر زیر قبضہ کشمیر میں تمام قتل عام کی عالمی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان سرد پار سے کسی قسم کی دہشتگردی برداشت نہیں کرے گا اسلامباد میں آج فاقی قابینہ کے اجلاس کی ستارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سردیں دہشتگردی کے خلاف ریڈ لائن کا درجہ رکھتی ہیں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ہمسائے دوست ملک کے ساتھ قریبی تعلقات کا خواہش مند ہے تاکہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دیا جا سکے تاہم یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ ہمسائے ملک کی سردمین دہشتگردی کے لیے استعمال ہو شہباز شریف نے دہشتگردی کی لانت کو شکست دینے کے لیے خلوص نیت کے ساتھ مشترکہ حکمت عملی تشکیل دینے کی تجویز دی انہوں نے کہا کہ مشترکہ کوششوں سے خطے میں امن کے قیام اور غربت اور دیگر مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو جاگر کرتے ہوئے وزیراعظم نے پہلے کی طرح دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے عظم کا عیادہ کیا وزیراعظم نے سیکیورٹی فورسز اور ان کی خاندانوں کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیشت کیا موشی حالت کا تذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ملک ایک اور آئی ایم ایف پیکج حاصل کرنے پر مجبور ہے تاہم انہوں نے ملک کی معیشت کو اثر نو بحال کرنے اور اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے عظم کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ذرات، سنت، انفرومیشن ٹیکنالوجی اور کان کرنی سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے سازگار محول پیدا کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہورت کانسل ملک میں سرمایہ کاری میں سہورت کے لیے فعال پلیٹ فارم کا کردار ادا کر رہی ہے چوبیس سو عرب کے زیرے التوار ٹیکس مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے وزیراعظم نے چیف جسٹس سے اپیل کی کہ وہ ان مقدمات کو جلد سے جلد نمٹائیں وزیراعظم نے ٹیکس کے دائرہ کار میں اضافے اور مواقعے کے حامل شعبوں کو ٹیکس دائرہ کار میں لانے کا آزم بھی ظاہر کیا وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کے خناجات میں کمی کے لیے ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے شہباز شریف نے کہا کہ بجلی اور گیس چوری کو بلکل برداشت نہیں کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے ارکان نے حکومت کی کفاید شاعری مہین کے تحت رضا کارانہ طور پر اپنی تنخواہیں اور برات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اس سوالے سے فیصلہ آج کلامباد میں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کیا گیا کابینہ نے قومی فضائی ادارے کی ہولڈنگ کمپنی بنانے کی بھی منظوری دی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کابینہ کو قومی معیشت کی بحالی اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے عالمی معلیاتی فنڈ کے ساتھ سٹاف کی سطح کے معاہدے کے بارے میں بریفنگ دی اجلاس میں امیر علی میں ہونے والے دہشتگردی کے حریہ واقعے میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتح خانی کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ہر نائی میں کوئلے کی کان میں آتی جدگی سے قیمتی انسانی جندگیوں کے زیادہ پر گہرے رنج و گم کا اظہار کیا ہے سوگوار خاندانوں سے تازیت کرتے ہوئے انہوں نے مرہومین کے عصال سواب کے لیے دعا کی وزیراعظم نے کان میں پھنسے ہوئے کانکنوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی انہوں نے کان میں زخمی ہونے والوں کو ہر ممکن طبی صورت فرام کرنے کی بھی ہدایت کی وزیراعظم نے کہا کہ اس قسم کے واقعات بہت تکلیف دے اور غمزدہ کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ دکھ اس گھڑی میں ہم غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت زخمی اور متاثرہ خاندانوں کو ہر قسم کا ریلیف فرام کرے گی اس سے قبر بلوچستان کی ظلہ ہر نائی میں آئی صبح کوئیلے کی ایک کان کے اندر گیس کے دھماکے سے کم سے کم آٹھ کانکن جا بہا ہک ہو گئے آفات سے نمٹنے کے صبح ادارے کے مطابق امدادی کاروائی کے دوران آٹھ کانکنوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان سٹینڈ بائی انتظام کے تحت جائزے کے دوسری اور حتمی مرلے میں سٹاف لیول معاہدہ تیپ آ گیا ہے یہ اعلان اسلاباد میں پاکستانی حکام اور نیتھن پورٹر کے قیادت میں آئی ایم ایف کے وفد کے درمیان ملاقات میں کیا گیا آئی ایم ایف کے ایجیکٹیو بورٹ سے منظوری کے بعد پاکستان کو ایک ارب دس کروڑ ڈالرز ملیں گے ملاقات کے بعد گفتو کرتے ہوئے نیتھن پورٹر نے کہا کہ پاکستان کی اقسادی اور مالیاتی صورتحال جائزے سے لے کر اب تک کچھ ماہ کے دوران بہتر ہو چکی ہے جس کی وجہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسی اور کثیر جہتی چھلاکداروں سے مالی تعاون کی بحالی کے باعث ترقی اور اعتماد میں اضافہ ہے آئی ایم ایف کے وفد نے پاکستانی حکام، نیجی شعبے اور ترقیاتی چھلاکداروں کا اس پورے مشن میں مضبط باتچیت اور تعاون پر شکریہ دا کیا سعودی وری اہد شہدادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کے ساتھ دو طرف تعلقات مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور چیف آرمی سٹاف جنرل آسیم منیس سے گفتو کر رہے تھے جنہوں نے سعودی عرب کے اپنے دورے کے دوران ان سے ملاقات کی محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب مستقل میں بھی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تاریخی دوستانہ اور مضبوط تعلقات ہیں اور دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں دورے کے دوران آرمی چیف نے سعودی وزیر دفاع شہدادہ خالد بن عبدالعزیز السعود سعودی مسلح فاج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاد بن حمد الرویلی سعودی معامل وزیر دفاع انجینئر ترار عبداللہ عطیبی اور دیگر سینئر فوجی قائدین سے ملاقات کی سینٹ کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں کل تک دائد کی جا سکتی ہیں ٹریبیونرز پیر کے روح اپیلوں کو نمٹائے گا جبکہ امیدواروں کی نیزر سانی شدہ فیرست منگل کو جاری کی جائے گی چاروں صوبہ اسمبلیوں کے ارکان ہر صوبے سے سات جنرل نشستوں دو خواتین نشستوں اور علماء سمیت دو ٹیکنوکیٹ نشستوں کا انتخاب کریں گے پنجاب اور سن سے ایک ایک قیر مسلم سینٹر کا انتخاب کیا جائے گا انتخابات کے لیے پولنگ آئندہ ماہ کی دو تاریخ کو ہوگی وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف نے لوگوں کو ان کی دہریز پر صورت فرام کرنے کے لیے ایک ایپ اور کال سرویش شروع کرنے کی ہدایت کی ہے آج دہور میں دستک پروگرام کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ظلائی اور انتظامی محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ عوام تک دستک کی خدمات فرام کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کریں مریم نواز نے کہا ہے کہ اگدائی طور پر دستک کے ذریعے دس خدمات فرام کی جائیں گی جس کا دائرہ کار سو خدمات تک بڑھایا جائے گا سن کابینہ نے صوبے بھر میں کسانوں کو کسان کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر اعلیٰ سن سید مراد علی شاہ نے آج کراچی میں صوبہی کابینہ کی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صوبہی سیکرٹی کو اس حوالے سے پولیشی تشکیل دینے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ کسان کارڈ کے حامل افراد کو گندم کی خریداری میں بھی ترجیح دی جائے گی کابینہ نے خصوصی افراد کی خودمختاری کے محکمے کے تحت چلنے والے بحر افراد کی اکیڈمی کے لیے پچاس لاکھ روپے سے زائد گرانٹ کی منظوری دی کابینہ نے جنوری سے جون دوزہ چوبیس تک کے لیے بین ورزلاہی پیپلز بس سرویس کے اخراجات کی مد میں باون کروڑ دس لاکھ روپے کی بھی منظوری دی کل جماعتی حرید کانفرنس نے چہتری سنگ پورا قتل عام سمیت پورے کشمیر میں قتل کی عالمی سطح پر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کل جماعتی حرید کانفرنس کے ترجمان ایڈوگیٹ عبد الرشیل منحاس نے سری نگر میں ایک بیان میں چھتری سنگ پورا قتل کی مضامت کرتے ہوئے اسے بھارت کی طرف سے مذہبی تقسیم کے بیج بونے اور جائز طریقی آزادی کو بدنام کرنے کی مضمون سادش کرا دیا انہوں نے اکتلافات پیدا کرنے کی بھارتی کوششوں کو اتحاد کے ذریعے ناکام بنانے پر کشمیریوں کی تعریف کی آزاد جمہو کشمیر میں کل جماعتی حرید کانفرنس کی کنیویریر محمد احمد ساغر نے اسلام آباد میں ایک بیان میں کہا ہے کہ چھتری سنگ پورا میں قتلیا کشمیریوں کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنے اور کشمیر کی تحریکی آزادی کو داگدار کرنے کی بھارت کی مضمون کوشش تھی غزہ میں دن سیرت پناہ گزین کیم میں ایک گھر پر اسرائیل کے بم حملے میں کم از کم ستائیس فلسطینی شہید ہو گئے ہیں غزہ پر گزشتہ سال سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی جہاریت کے نتیجے میں اب تک اکتیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید اور تہتر ہزار سے زائد زخمی ہو چکے ہیں موسم محکم موسمیات کی پیجگوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹوں کے داران ملک کے بیتر علاقوں میں دن کے وقت موسم زیادہ تر خوش کرنے کا امکان ہے تاہم گلگت بلتستان کشمیر اور بالائی خیبر پکتونخواں میں رات کے وقت کہیں کہیں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع ہے بعض شہروں کا آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرار اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے مزیر آدم نے واضح کیا ہے کہ پاکستان سرحت پار سے کسی قسم کی دہشتگردی برداشت نہیں کرے گا وفاقی کابینہ نے حکومت کی کفائی شہری مہم کے تحت رزاکارانہ طور پر اپنے تنخواہیں اور دیگر مرات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے شہباز شریف نے بروچستان کے ظلہ ہرنائی میں کوئلے کی کان میں دھماکے سے آٹھ قیمتی جانوں کے زیان پر گہرے رنجو گم کا اظہار کیا ہے پاکستان اور آرمی مالیاتی فنڈ کے درمیان سٹینڈ بائی انتظام کے دوسرے اور حتمی جائزے میں سٹاف لیول معاہدہ تیپ آ گیا ہے سعودی وریاہد نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہنے کا عظم ظاہر کیا ہے کور جماعتی حرید کانفرنس نے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ کشمیر میں تمام قتل عام کی عالمی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترجمہ کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ رات ویڈیو سٹیمنگ بھی مرحضہ کیجئے